ہاو آئی گیٹ تھری پلاس سی جی پی اے ان ورچول انیورسٹی آف پاکستان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے آرام سے اگر آپ فری ہیں تو ٹیک لگا کے ویڈیو واش کریں اگر آپ فری نہیں ہے تو گھر جا کر آرام سے ٹیک لگا کے ویڈیو واش کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ آپ کی پلیلیسٹ میں آپ کو مل جائے اور آپ گھر جا کے آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکیں سے بہت لائکی اگر آپ نے ویڈیو ویڈیو ویڈیوڈکی اس چینلے کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بہت بڑے lols میں ہیں اس کا مطلب ہے ویڈیو سیکٹ یہ بہت پرانا چینل ہے نیو چینل نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی اس میں help مطلب ستڈنٹس کی help ہوئی ہے اور انہوں نے بہت اچھا سمسٹر لیا آپ میرے اگر میں اس ویڈیو کی نیچے میں اپنے ویڈیوو کے لنک دے رہا ہوں ویڈیو سیکٹ کے آپ آپ اس کو جوائن کر کے سٹوڈنٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں فیڈبیک ریویو لے سکتے ہیں کہ یہ ویو سیکٹ جو چینل ہے جو یہ ویو گروپ ہے ویو سیکٹ کا اس میں ہلپ کی جاتی ہے کیا یہ بندہ یعنی میں ٹرو اگزیمپلز دیتا ہوں یا ٹرو ٹرو انفرمیشن دیتا ہوں کہ نہیں ہلپ کرتا ہوں کہ نہیں آپ کو وہ سٹوڈنٹس میرے سے اچھا گائیڈ کر دیں گے میں اپنے مجھ سے اپنی کیا تعریف کروں میرا ابھی ریسنٹلی ریزلٹ آیا ہے فال ٹوینڈی ٹوینڈی ٹو کا رائٹ میں نے ماشرین کمپیٹر سائنسیز کی ہے فرام ورچول انورسٹی آف پاکستان اور آئی ہیو گاٹ 3 پلس سی جی پی اے ویڈاؤٹ اینی ہارڈ ورک ان ورچول انورسٹی بٹھاؤ میں اب کوتا دوں آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے جو میں نے ٹرک اس میں اپلائی کی ہے ورچول انورسٹی کے سوڈنٹس کرتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں جاوب ہولڈرز جاوب ہولڈرز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی تو اپنی سٹڈی کو رائٹ اس طرح continue نہیں رکھ سکتے اس طرح پاڑ نہیں سکتے جس طرح کے ایک ویڈاؤٹ جاوب ہولڈرز سوڈنٹ ہے جس طرح وہ پاڑ سکتا ہے ٹھیک ہے سوری آپ کو یہ وائز ڈسٹرکٹ کر رہی ہوگی بٹ کیا کر سکتے ہیں اب یہ آفیس میں تو ایسی ویڈیو بنتی ہیں آفیس کا نیٹ تیز ہے تو یہاں سے اپلوڈ کر کے جاتا ہوں ویڈیو اور یہاں پہ بنا کے جاتا ہوں آپ نے کرنا کیا جو میں نے ٹرک استعمال کی ہے آپ نے میٹرم کی بات کرتے ہیں چونکہ اب یہ آپ کے 12 جن سے میٹرم شروع ہونے لگے ہیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے تمام کے تمام ہینڈاؤٹس ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی اگر آپ کے چھے سبجکٹس سے ہینڈاؤٹس ڈاؤنلوڈ کریں ان کو ایک ایک دفعہ اگر آپ کا میٹرم کا جو سیلیبس ہے وہ فرس چپٹر سے 24 چپٹر تک ہے آپ نے کرنا کیا ایک ایک دو دو دفعہ اس کو روائز کر لینا ہے آپ نے اس طرح روائز کرنا ہے یعنی اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ ایک ایک ورڈ آپ کی نظر سے گزر کے جانا چاہیے ٹھیک ہے جب ایک ایک ورڈ آپ کی نظر سے گزر کے جائے گا نا جب ایم سی کیوز آئیں گے تو ایم سی کیوز میں جب آپ کے ہر ورڈ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا ہے انڈاؤٹس کا تو آپ وہ ایزیلی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آپ کو یہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ اگر آپ کو یقین نہیں بھی ہوگا تو آپ کو سیمیٹی پرسنٹ یقین ہوگا کہ یہی والا ٹھیک ہے تو سیمیٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ریشو کافی زیادہ ہے سیمیٹی پرسنٹ کی اس میں آپ چانس بہت ہے کہ وہ ایم سی کیوز آپ کا صحیح والا سیلیکٹ ہو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے اپنے میڈ ٹرم کے اگزیمز پریویس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں اور سارے کے سارے پڑھیں بیچ میں کچھ ہوڑنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے اور ان کو یاد کریں مطلب کہ ان کو یاد کرنا ہے آپ نے اور جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں چاہے وہ آپ کو م limite فائل میں سے ملتی ہیں چاہے وہ آپ کو معز کی فائل سے ملتے ہے چاہے آپ کو وقار سیدھو کی فائل سے ملتے ہیں چاہے اوریزمگی کی فائل سے ملتے ہیں ایم سی کیوز آپ نے وہ اٹھا لے نا ہے تقریباً تمام سبجیکٹس کے جو ہیں وہ ایم سی کیوز آویلیبل نے پاٹ فگی پرز کے ایک اگر آپ کو یہ نہیں ملتے ٹھیک ہے کچھ سبجیکٹس ہیں جن کے نئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے کپو آنگے جو ابھی چلیں گے آپ کے ٹھیک ہے وہ قویز آپ نے اس کی ویڈیو بنا کے تب آپ نے اٹیمٹ کرنے ہے ٹھیک ہے لائک اگر آپ کا سی ایس ٹو جیرو ون سبجیکٹ ہے آپ نے سب سے پہل سکرین رکارڈر اوپن کرنا ہے اور پھر قویز اپنا اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ نے اپنا قویز دیکھنا ہے کہ کون کون صاحب کا قویز ٹھیک ہوا ہے اور پھر ان قویز کی تیاری آپ نے میٹ ٹرم پر کرنی ہے جب میٹ ٹرم آپ کا آئے گا آپ کے دو قویز ہیں تین قویز ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ اپنے قویز کی فائل بنانی ہے اور آپ نے وہ قویز جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں صحیح اس کا آنسر ڈونڈ کے ہینڈ آؤٹ سے پھر اس کو اپنے پاس فائل بنا کے رکھنا ہے اور جب میٹ ٹرم کا آپ کا وہ پیپر آئے تو پھر آپ نے وہ ریڈ آؤٹ کرنے اس میں سے آپ کے اگر ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں تو اس میں سے اگر میٹ ٹرم میں ستر ایم سی کیوز آنے ہیں تو پانچ چھ ایم سی کیوز لازمی پریویس قویز سے آتے ہیں مطلب کہ یہ تو پکی بات ہے کہ پریویس پریویس جو آپ کے قویز ہوتے ہیں اس میں سب بہت سارا آپ کا میٹیریل آتا ہے میٹ ٹرم جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یار میٹ ٹرم کے جو پاسٹ ایم سی کیوز ہے نا پاسٹ پیپرز کے الجنیت انسٹیٹیوٹ کی فائلز بہت ویلیڈ ہیں جو پاس ہونا ابھی تک جتنا بھی میں پاس ہوں میں الجنیت انسٹیٹیوٹ کی فائلز سے پاس ہوں میں آپ کو راز بتا رہا ہوں اپنی پاس ہونے کا میرا راز یہ ہے کہ میں نے الجنیت انسٹیٹیوٹ کی فائلز کی ہیں بائی گوڑ بس میں قسم بھی اٹھانے کے لئے تیار ہوں کہ میں نے الجنیت انسٹیٹیوٹ کی فائلز کی ہیں میرا الجنیت انسٹیٹیوٹ والا جاننے والا نہیں ہے نہ میرا اس سے کوئی سروکار ہے لیکن اس کی فائلز اتنی کوئی اچھی بنی ہوئی ہے نا سی ایس کے سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر مطلب کہ اس میں سے بہت زیادہ ہے یار مطلب کہ بہت زیادہ آتا ہے پیپر اس میں سے بہت زیادہ آتا ہے الڈیونیر انسٹیٹوٹ کی فائل سے وہ اگر آپ کریں تو بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آہ شورٹ کسٹنر سے لانگ کسٹنر سے رہا ہے اس کے لیے آپ کو تھرابوت کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا ہینڈ آؤٹ سے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں بھی کرتے تو آپ نے ایٹ لیسٹ خالی نہیں چھوڑنا شورٹ بھی خالی نہیں چھوڑنا لانگ بھی خالی نہیں چھوڑنا اس کا ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ تھوڑا بہت بھی ریلیمنٹ لکھا ہونا تو ورچویل انیویسٹی آپ کو نمبر دے دیتی ہے اور اگر آپ کے لائک تین لانگ ہے اور تین شورٹ ہیں ایک ایک نمبر بھی آتا تو چھے نمبر یہ بن جاتے ہیں چھے نمبر کوئی کم نہیں ہے بھائی میٹر میں ایم سی کیوز کی ایڈ ہو کے تو آپ کی تو پرسنٹیج ہی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے تیاری اس طرح کرنی ہے کہ ایم سی کیوز تو ہنڈر پرسنٹ آپ نے کرنے ہیں ایم سی کیوز میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ لینے ہیں ہنڈر پرسنٹ مارکس لینے ہیں وہ چوائیس ہے ایم سی کیوز میں یا لانگ کرسنس میں ہے نہیں ہے اس مرتبہ وہ ایک الادہ ٹاپک اس پر ویڈیو بناوں گا جب ایم سی کیوز میں آجے گی لیکن میرا خیال ہے کہ چوائیس ہوگی تو آپ نے تیاری کرنی ہے ہنڈاؤٹس دو تین تین دفعہ ریڈ آٹ کر لینے ابھی پہلے ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ آپ اب اسے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں تین چار دفعہ ہنڈاؤٹس اپنے ریڈ آٹ کر لیں ایک ایک ورڈ آپ کی نظر سے گزرنا چاہیے اس طرح آپ نے ریڈ آٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہنڈاؤٹس میں جو ڈیفینیشنز ہیں ہائی لائٹی ڈیفینیشنز وہ آپ نے یاد کر رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے اس کالڈ بائیولوجی اس کالڈ کیمسٹری اس کالڈ فیزکس اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ آپ نے لازمی اس کو یاد کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کے جو شارٹ کورسنس سے لانگ کورسنس بند کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اور اس کے کے بعد لاکھوسن شارٹ کو سرگز wolves بھی آپ نے آپ نے پاسپیپرس بی اس 후�Con نا ترینیز انسریر کے پڑھج ہوسکой طور فج آئی سینٹر خود جو پڑھ میںی امسے نا اس میں سے اگر آپ شارٹ کرسون اور لاکھو سنسر پڑھتے ہیں اس پا Bertی اس اکانsis ایمسی کیوز رویٹ ہو جاتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اپنا سکس اگر آپ پڑھ لیتے ہیں ایک نظر سے اپنی سے گزار جو میٹر میں آئیں گے تو اس میں سے بھی بان کے آتے ہیں اس کے علاوہ قویز آپ نے پریویس والے کرنے یہ تین چیزیں اگر آپ کر لینا ہے تین چار چیزیں چھوٹی چھوٹی مین مین تو یقین کریں کہ آپ تھری کیا تھری پلاس سے بھی پلاس سی جی پی لے سکتے ہیں آپ ویڈیو لیکچر میں ویڈیو لیکچر نہیں سنے یار میں سچ بتا رہا ہوں میں نے چار سمسٹر اپنے کی ہے میں نے ایک ویڈیو لیکچر بھی نہیں سنا چالیس چالیس ویڈیو میں جواب کرتا ہوں کدھر سنوں میں بسٹا ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جواب ہولڈرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میں نے ایک بھی ویڈیو لیکچر نہیں سنا اور میں آپ کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی نہ سنیں اگر آپ جواب ہولڈر ہیں اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بس تینکیو